اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ساہیوال پولیس کا کہبہ خانے پر چھاپا چار جوالیوں سمیت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث چھ ملزمان گرفتار ایس ایچو تھانا سٹیٹی چیچا وطنی اجاز احمد نے ٹیم کے ساتھ کا روائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے جوہے پر لگی رقم برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ ایک اور کا روائی میں کہبہ خانے میں جسم فروشی کی نیت سے تین مرد اور تین عورتیں بھی پولیس کی حراست میں ہیں تھانا فرید نگر پاک پتن پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے سرگرم جسم فروشی جیسے مقروض دھندے میں ملوث مرد اور خواتین گرفتار پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملزمان کے خلاف مزید تفتیش چاری ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسر جہلم شاکر حسین داور کی شہریوں کے مسائل میں دلچسپی روزانہ کی بنیاد پر کھلی کے چہری لگانے کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایت اس پی انویسٹیکشن جہلم حافظ محمد اتاؤ رحمان نے ڈی پی آفیس میں کھلی کے چہری لگائی انہوں نے سائلین کے مسائل کو سنا اور اسچوں کو ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی پرداشت نہیں کی جائے گی تھانہ آباس نگر پولیس بہاولپور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ان ایکشن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف گہرہ تنگ شراب اور ناجاز اسلحہ رکھنے پر چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا اسلحی کی نمائش کا جنون ٹک ٹاکر سرگودہ پولیس کے نشانے پر ملزم نے ہوای فائرنگ کر کے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کی تھی سرگودہ پولیس نے ہوای فائرنگ کر کے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرنے والا شخص پکڑ لیا ایسا چوتھانہ صدر عبدالسمد نے سب انسپیکٹر تقیر عباس اور دیگر ملازمین پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ ریٹ کیا گرفتار ملزم کے قبضے سے رائفل دو سو تئیس بور برامت کر لی گئی ہے اسی طرح دیگر کار روائیوں میں ملوث ملزمان بلال اور عمر شہزاز سے ناجاز اسلحہ بھی برامت کر لیا گرفتار ملزمان کے خلاف ہوای فائرنگ، اسلحی کی نمائش اور ناجاز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیا گئے ہیں سرگودہ تھانا جھال چکیاں پولیس نے غریب پھیری والی کی جمع پونچی بجا لی محنت مزوری کر کے بچوں کا پیٹ پالنے والے شخص کے چوری شدہ تین لاکھ روپے برامت سرگودہ تھانا جھال چکیاں پولیس نے غریب پھیری والی کی جمع پونچی چرانے والا ملزم کی رفتار کر لیا پولیس کو جھال چکیاں چوک سے نواز خان نے اطلاع دی تھی کہ وہ سائیکل پر مختلف اشیاں بیچ کر بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور اس کا ایک شخص بیگ لے کر بھاگ گیا ہے اطلاع ملتے ہی سرچو تھانا جھال چکیاں انسپیکٹر صاحب خان نے اپنے ٹیم کے حمرا چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا تھانا صدر حسن عبدال پولیس نے منشیات فروش دھر لیا دورانے چیکنگ منشیات فروش کے قبضے سے تیرہ سو گرام چرس برامت اے ایس آئی محمد اجمل خان نیازی انچار چوکی برہان اور ٹیم نے دورانے چیکنگ ملزم رازی خان کے قبضے سے تیرہ سو گرام چرس برامت کی اور ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درچ کر کے پابند سلاسل کر دیا بچوں سے زیادتی کے واقعات ناقابل برداشت گیارہ سالہ بچی اور ساتھ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے دو ملزمان گرفتار راولپنڈی تھانہ ٹیکسلا اور تھانہ پیر ودائی پولیس نے گیارہ سالہ بچی اور ساتھ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے تھانہ ٹیکسلا پولیس کو متاثرہ بچی کے والد نے درخواست دی تھی کہ عبراء یونیس نے اس کی گیارہ سالہ بچی کو راشن دینے کے بہانے کار خانے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور تھانا پیر ودائی پولیس کو متاثرہ بچے کے والد نے درخواست دی تھی کہ منصور نے اس کے ساتھ سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کیے گئے ہیں ایس ایچو ٹیکسلا نے کارروائی کرتے ہوئے بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم عبراء یونس جبکہ ایس ایچو پیر ودائی نے بچے سے زیادتی کرنے والے ملزم منصور کو گرفتار کیا یہ انتیابتے کی خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ